اعوذ باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں سردار عمر زیر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل ہاؤس آف جسٹس ایک سوال بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے کہ نادرہ سے سیکسیشن سرٹیفکیٹ یا لیگل ہیرشپ بنوانے کے لیے جائیں لیکن وہ اکثر وہاں سے واپس کر دیتے ہیں عدالت بیج دیتے ہیں تو یہ کیوں بیجا جا رہا ہے یا ڈیکلائنٹ سرٹیفکیٹ جو وہاں سے ایشو ہوتا ہے یہ کیا چیز ہے اور اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ اگر سیکسیشن سرٹیفکیٹ ہو گیا یا لیگل ہیرشپ ہو گئی تو وہ ڈریکٹ سیول کورٹ سے بنتا تھا لیکن دوزار اکیس میں اس میں امینڈمنٹ کی گئی اور یہ اختیار نادرہ کو دے دیا گیا کہ وہ سیکسیشن سرٹیفکیٹ بھی جاری کر سکتا ہے اور لیگل ہیرشپ بھی وہ جاری کر سکتا ہے لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو لیگل ہیرز ہیں ان میں کوئی بھی ایسا شخص نہ ہو کہ جو نابالگ ہو انڈر ایٹین ہو یا جتنے بھی لیگل ہیرز ہیں اب عدالت میں ہوتا تھا تو وہاں سب کو آنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کوئی بھی ایک لیگل ہیر آکے سوٹ فائل کر کے لیگل ہیرشپ بھی بنوا سکتا تھا اور سکسیشن سرٹیفکیٹ بھی لے سکتا تھا لیکن اگر آپ نادرہ سے یہ چیزیں لیتے ہیں تو پھر نادرہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہاں تمام لیگل ہیرز ان پرسن حاضر ہوں گے سب کی پریزنس وہاں پر ضروری ہے کوئی ایک بھی اگر نہیں آ سکتا تو اس کا مطلب ہے نادرہ آپ کو سکسیشن سرٹیفکیٹ یا لیگل ہیرشپ نہیں جاری کرے گا بلکہ وہ آپ کو ایک ڈیکلائنٹ سرٹیفکیٹ دے دیں گے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ عدالت میں جائیں اور عدالت سے جا کے پھر سکسیشن سرٹیفکیٹ یا لیگل ہیرشپ جو بھی ہے وہ بنوالیں اگر آپ کو ڈیکلائنٹ سرٹیفکیٹ جاری ہو جاتا ہے تو پھر آپ کسی لائیر سے رابطہ کریں اور عدالت کے ثرو آپ لیگل ہیرشپ یا سکسیشن سرٹیفکیٹ بنوالیں اب یہ ڈیکلائنٹ سرٹیفکیٹ کیوں جاری کیا جاتا ہے اس کی کچھ ریزنز ہوتی ہیں جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ نادرہ کے لیے ضروری ہے کہ لیکل ہیرز میں کوئی بھی مائنر نہ ہو تو کچھ میں ابھی صورتیں جو ڈسکس کرنے لگا ہوں کہ ان صورتوں میں نادرہ آپ کو ڈیکلائنٹ سرٹیفکیٹ جاری کرے گا اور پھر آپ کو وہ عدالت سے بنوانا پڑے گا تو ڈیکلائنٹ سرٹیفکیٹ کن صورتوں میں جاری ہو گا نمبر ایک جو لیکل ہیرز ہیں ان میں کوئی مائنر نہ ہو کوئی نبالغ نہ ہو سب بالغ ہوں اگر ایک بھی لیکل ہیر ایک بھی وارث اگر نہ بالغ ہے انڈر ایٹین ہے مائنر ہے تو ایسی صورت میں نادرہ آپ کو ڈیکلائنٹ سرٹیفکیٹ جاری کرے گا کہ آپ جا کے عدالت سے سکسیشن سرٹیفکیٹ یا لیکل ہیرشپ بنوائیں نمبر دو اگر کوئی لیکل ہیر بیرون ملک ہے یا کسی ایسی دور جگہ پر ہے جہاں پر وہ نادرہ آفیس میں نہیں آ سکتا چونکہ نادرہ میں تمام لیگل ہیرز کا آنا ضروری ہے لہٰذا اگر کوئی ایک بھی لیگل ہیر وہاں پر موجود نہیں ہے وہ آوٹ آف کنٹری ہے آوٹ آف سیٹی ہے یا کسی دور دراز علاقے میں ہے تو پھر بھی نادرہ آپ کو ڈیکلائنٹ سرٹیفکیٹ جاری کرے گا نمبر تین کہ اگر تمام لیگل ہیرز یا کچھ لیگل ہیرز کسی دوسرے شخص کے حق میں اپنے شیئرز کی حد تک دستبردار ہو رہے ہیں اپنے شیئرز وہ کسی دوسرے لیگل ہیرز کے حق میں سرنڈر کر رہے ہیں تو پھر بھی نادرہ آپ کو ڈیکلائنٹ سرٹیفکیٹ جاری کرے گا نمبر چار کہ اگر پارٹیز کے درمیان لیگل ہیرز کے درمیان آپس میں کوئی کنٹروورسی ہے تو پھر بھی نادرہ آپ کو لیگل ہیرز شبیار سکسیشن سرٹیفکیٹ جاری نہیں کرے گا بلکہ وہ آپ کو ڈیکلائنٹ سرٹیفکیٹ جاری کر دے گا نمبر پانچ کہ کسی شخص کی پرپرٹی مختلف اضلاع میں واقع ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ کسی ایک ہی جگہ جہاں پر اس کی ریائش ہے وہاں سے ہی لیگل ہیرز شب بنوا لے تو ایسی صورت میں بھی نادرہ اس کو ڈیکلائنٹ سرٹیفکیٹ جاری کرے گا یا اس کے علاوہ کوئی بھی اور ایسی بقول وجہ ہو سکتی ہے کہ نادرہ آپ کو ڈیکلائنٹ سرٹیفکیٹ جاری کر دے ڈیکلائنٹ سرٹیفکیٹ کے لیے پہلے تو بہت مانر سی کوئی فیز تھی لیکن اب اس میں کافی اضافہ کر دیا گیا ہے اور اب جو ہے اس ٹائم ڈیکلائنٹ سرٹیفکیٹ کے لیے 15,000 15,000 فیز نادرہ وصول کر رہا ہے اگر آپ نادرہ میں جاتے ہیں لیگل ہیرشپ کے لیے یا سکسیشن سرٹیفکیٹ کے لیے تو آپ نے جو کاغذات لے کے جانے ہیں ان میں سب سے پہلے ڈیکلائنٹ سرٹیفکیٹ ہے کہ جس شخص کے نام پر وہ پرپرٹی وغیرہ تھی اس کی ڈیکلائنٹ ہو گئی تو سب سے پہلے جو اس کا ڈیکلائنٹ سرٹیفکیٹ ہے آپ کے پاس وہ ہونا چاہیے نمبر دو اس متوفی کے آئی ڈی کارڈ کی جو کینسلیشن آپ نے نادرہ سے اس کا وہ ایک لیٹر وغیرہ جو جاری کرتے ہیں آپ اس آئی ڈی کارڈ کی کینسلیشن کرواتے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ کو جاری کیا جاتا ہے سرٹیفکیٹ وغیرہ تو وہ بھی آپ نے ساتھ لینا ہے نمبر تین ایف آر سی متوفی کے جو لیگل ہیئرز ہیں وارثان ہیں ان کا آپ نے فیملی ریجسٹریشن سرٹیفکیٹ وہ لے لینا ہے اور نمبر چار تمام لیگل ہیئرز کے شنافتی کارڈ کی کوپیز وہ بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے تو یہ چار ڈاکومنٹس آپ لے کر نادرہ میں جائیں گے اگر وہاں سے وہ جاری ہو سکا تو ٹھیک نہیں تو وہ ڈیکلائنٹ سرٹیفکیٹ جاری کریں گے تو بیورز یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا فی امان اللہ